اسلام علیکم بیورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سیمپل فٹا فٹ سے بن جانے والی ایک بہت ہی ٹیسٹی ٹکن بریانی کی ریسپی بلکل پرفیکٹ میئرمنٹ کے ساتھ اگر آپ کھانا بنانے میں بگنر ہیں یا بیچلر ہیں تو یہ بریانی کی ریسپی آپ کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے کیونکہ یہ بریانی بہت ہی سیمپل انگریڈینٹس کے ساتھ بہت جلد بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جس برطن میں ہمیں بریانی بنانا ہے اس میں ڈالیں گے ہم 3-4 کپ پکنگ آئل اب اس میں چار میڈیم سائز کے پیاز بلکل بھریک لچے دار کٹ کے تو ایڈ کر دیں گے اچھا پیاز اتنا بھریک میں نے کیسے کٹا ہے میں نے اسے پرونو سلائسر کی مدد سے کٹا ہے اور اس کے ساتھ سبزیاں کٹنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے ویڈیو چینل پہ موجود ہے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گی وہاں سے جا کے آپ اس سلائسر کو یوز کرنے کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میڈیم فلیم پہ اچھا سا گولڈن کلر آنے تک ہم پیاز کو فرائی کر لیں گے تو زبردست قسم کا گولڈن کلر آ چکا ہے پیاز میں اور یہ کرسپی بھی ہو چکی ہے تو اس میں ہم آدھے کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے تاکہ پیاز جلے نہیں اب اس میں ڈال دیں گے ون کیجی چکن اور ساتھ ہی لسن ادھرک کا تھری ٹیبر سپون بھر کے فریش کھوٹا ہوا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس لسن ادھرک کے پیسٹ کو اس چکن کے ساتھ اور مسلسل چمچ چلاتے ہوئے چار سے پانچ منٹ تک لسن ادھرک کے پیسٹ کو چکن کے ساتھ فرائی کر لیں گے یہاں تک کہ چکن پہ گورننٹ سا کلر آ جائے اور لسن ادھرک کی جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پہ دیکھئے جی چار سے پانچ منٹ میں نے اچھے سے بنائی کر لی ہے چکن کی لسن ادھرک کے پیسٹ کے ساتھ اب اس میں ہم کوئی سپائسیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں ڈالوں گی حلدی ون ٹیبل سپون دنیا پاورڈر ٹو ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون بریانی مسالہ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں تھری ٹیبل سپون بھر کے کٹی ہوئی حری میرچ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے برابر اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیں ساتھ ہی اس میں دہی ڈال دیں گے بیٹ کیا ہوا آدھا کپ اور اب اس میں ڈال دیں گے نمک حپس بے ذائی کا ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون فریش لیمون کا رس ایڈ کر دیں گے اب تمام چیزوں کو اچھی طرح چکن کے ساتھ بھون لیں گے یہاں تک کہ آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگے اس پوائنٹ پر آپ نے چکن کی مسالوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے جتنی اچھی مسالوں کے ساتھ بنائی کریں گے اتنا ہی زبردست چکن کا ٹیسٹ آئے گا بریانی میں یہاں پہ دیکھیں جی مسلسل چمچ چلاتے ہوئے میں نے چکن کو بھون لیا تھا مسالوں کے ساتھ آئل اس میں سے سیپرٹ ہونے لگا تھا اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی تین سے چار میڈیم ٹیمٹر جو کہ پتلے پتلے سلائسیز کی شکل میں میں نے کٹ لیا تھے تاکہ جلدی سوفٹ ہو جائے اور مکس ہو جائے مسالے میں چار سے پانچ خوشک آلو بھارے ایڈ کر دیں گے اپشنل ہے اگر ہو تو ضرور ڈالیے گا اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر نہ ہو تو سکپ کر دیں ہری مرچے ڈال دیں گے ثابت پانچ سے چھے عدد مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اب اس کے اندر ڈال دیں گے ایک مٹھی بھڑ کے ہرا دھنیا تھوڑے سے پدینے کے پتے بھی ایڈ کر دیں گے پدینے کا فلیور کافی سٹرونگ ہوتا ہے اس لئے کم ہی ایڈ کیجئے گا اور اب اس میں ایک کپ پانی ڈال کے مکس کر کے اسے کور کر کے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ جو چکن ہے ہمارا وہ سوفٹ ہو جائے تو یہاں پہ اسے میں نے کور کر دیا تھا پندرہ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر اب چاول تیار کرنے کے لئے میں نے تین سے چار لیٹر پانی کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس میں یہ سارے ثابت گرم مسالے ایڈ کر دوں گی اس میں ون ٹی سپون کالی مرچے ایک بادیان کا پھول دو تیز پتے ایک دارچینی کی سٹک چھے عدد لونگ پانچ سبز علائچی اور ایک بڑی علائچی ہے ساتھ ہی لیمو کا رست ڈال دوں گی ون ٹی بل سپون بھر کے لیمو کا رست ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے چاول بہت کھلے کھلے سے پکتے ہیں اب اس میں نمک ڈال دوں گی تھری ٹی بل سپون بھر کے ککنگ آئل ڈال دوں گی تقریباً تھری ٹی بل سپون کے برابر اب اس میں بوائل آنے کا انتظار کریں گے دو سے تین بوائل آ جائیں پانی میٹ اس کے اندر میں چاول شامل کر دوں گی جو کہ چار کپ چاول تھے وزن میں سات سو گرام کے برابر تھے اور انہیں میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا تھا سمپل باسپنتی چاول ہے یہ اب چاولوں کو ہم نے اس طرح سے گھلا لینا ہے تھائی فلیم پہ اُبالتے ہوئے کہ چاولوں میں ایک کنی رہ جائے یعنی کہ ایٹی پرسنٹ تک آپ نے چاولوں کو گھلا لینا ہے تو یہاں پہ چاول ہمارے بوائل ہو چکے تھے ایٹی پرسنٹ تک گھل چکے تھے اب میں ان کو نکال دوں گی اور ایک سٹینر میں ڈال کے سارا پانی ان کا نکال دوں گی اوپر آپ نے تھنڈا پانی وغیرہ بلکل نہیں ڈالنا بس اسی طرح سے سٹینر میں ڈال کے آپ نے ایک طرف چھوٹ دینا ہے تو چلیے تب تک ہم اپنا چکن چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے تو ماشاءاللہ خوشبودار قسم کا زبردست چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ چکن میں بلکل تھوڑی سی قصر واقعی ہے تو وہ دم پہ چاولوں کے ساتھ پوری ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھئے چکن کے اندر اتنی گریوی ہونی چاہیے جب آپ نے اس میں چاول ایڈ کرنے ہیں اگر آپ کو اس سے کم گریوی لگے تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب جو چاول ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے اسے ہم ساتھ کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چاولوں میں سے سٹیم نکل رہی ہے کیونکہ میں نے دوسری طرف ساتھ لے چولے پہ ہی ساتھ کے ساتھ ہی چاول بوائل کیے ہیں تو آپ بھی اگر اس طریقے سے چاولوں کو ساتھ کے ساتھ بوائل کریں گے تو بہترین ریزرٹ ملے گا آپ کو آپ کی بریانی بہترین بن کے تیار ہوگی تو یہاں پہ دیکھئے چاول سارے میں نے ڈال دیئے ہیں اس چکن کے اوپر فلیم بلکل لو کر دوں گی میں نیچے جیسے چاولوں کو دم لگاتے ہیں تھوڑا سا میں نے اورینڈ فوڈ کلر اس پر ڈالا ہے تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر ڈالا ہے آپ کے پاس اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ایک سے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اوپر اس طرح سے ایڈ کر دیں گے چھڑکتے ہوئے تاکہ چاول اوپر سے بلکل روکھے نہ بنیں ساتھ ہی اس میں میرے کیورا ایسنس کے تین سے چار ڈروپس ایڈ کر دیئے ہیں تو اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے کپڑا رومال یا پونا کوئی بھی چیز سوٹی آپ اس کے اوپر رکھ کر ڈککن رکھ کر اس کو دم لگا دیں گے پورے بیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر نیچے آپ توا رکھ لی دیئے گا اور چاولوں کو دم پر چھوڑ دی دیئے گا تو بیس منٹ کے بعد چیک کر لیتے ہیں تو الحمدللہ ماشاءاللہ خوشبویں ہمارے پورے گھر میں پھیل چکی ہیں بریانی کی بریانی زبردست پکے تیار ہو چکی ہے لیکن آپ نے کہ کرنا ہے اس کو فلیم کو آف کرنا ہے دوبارہ سے کور کرنا ہے اور دس سے بارہ منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے دس سے بارہ منٹ کے بعد اب آپ نے ڈککن کو کھولنا ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف چمچ کے ساتھ مکس کرتے ہوئے آپ نے چاولوں کی مکسنگ کر لینی ہے تو جب آپ اس طرح سے انہیں دس منٹ ریسٹ دے کر کھولیں گے تو بہترین آپ کے چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے سے بن کے تیار ہوں گے تو بس یہ چھوٹی سی ایک ٹپ تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے چاول بلکل کھلے کھلے خوشبودار بن کے تیار ہوں تو آپ نے فوراں سے بریانی کو نہیں ہلانا بلکہ آپ نے دم کھولنے کے بعد فلیم آف کر دینا ہے اور دس منٹ تک ان کو اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کھول کے اس کی مکسنگ سٹارٹ کرنی ہے نیچے سے اوپر کی طرف چمچ چلاتے ہوئے میں نے چاولوں کو مکس کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنے خوبصورت خوشبودار قسم کی بریانی جو ہے ہماری سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے آپ اس کو دہی کے رائتے کے ساتھ سرف کیجئے بہت ہی ٹیسٹی مزددار اور جٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آئی خوف ویورز کہ آپ کو میری آج کی مزددار بریانی بنانے کی ریسپی ضرور پسند دائے گی ریسپی اگر پسند دائے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولیے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ بریانی بنانے کی ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی ایسی ہی مزے مزے کی ریسپی اس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ